سر نیوز اسٹیٹ بار اور مدھے پردیش میں کس کے سر سجے گتاج مدھے پردیش کی یہ چھندوڑا کی دھرتی جسے کانگریس کی سیاست کا پاور سینٹر کہا جاتا ہے کمالنات کا گڑھ کہا جاتا ہے لیکن ایک یوہ نے ایسی تار ٹھوکی کہ کہی نہ کہی مقابلہ بہت دلچسپ ہو گیا ایک طرف چھندوڑا کی دھرتی سے مدھے پردیش کی رازدھانی بھوپال تک میں کیونکہ جس طریقے سے وہ ستہ کی کرسی پر قابض ہونے کے لیے کمالنات چڑا بھی میدان میں ہے تو دوسری طرف اس یہی دھرتی سے ہی لگاتا پورے مدھے پردیش کی سیاست میں سیاسی وار پلٹ وار کا دور بھی جاری ہے اگلے ایک گھنٹے آپ کو مدھے پردیش 36 گھڑ میں چناؤں کو لے کر یہ جو کاؤنٹنگ ہونے والی ہے کل صبح سے اسے لے کر کس طریقے کی حل چل ہے ہمارے تمام سیوگوں کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ تو تیس کی ٹکر میں کس کے سر سجے گا تھا آج یہ بتا چل جائے گا بس ہے کچھ پلوں کا انتظار یہ رات بیتے گی اور پھر کل سے شروع ہو جائے گی کاؤنٹنگ صبح ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے سے شروع ہونے جا رہی کاؤنٹنگ جیسے جیسے آگے بڑھے گی نیتاؤں کی دھڑکنیں بڑھنے لگے گی اور لوگوں کے سامنے یہ کلیار ہو جائے گا کہ آخر کار کون بنے گا ایم پی کا سرداج کس کے سر سجے گا دیش کے دل مدھے پردیش کا تاج آئیے آپ کو گراؤنڈ زیرو پر لیے چلتے ہیں میرے دو سہیوں کی جڑ گئے ہیں ایک طرف رازدھانی بھوپال سے میرے سہیوں کی پرگتی جڑی ہوئے ہیں تو دوسری طرف جبل پر سے درگیش جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے درگیش آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی مہاکوشل میں جبل پر سے موجود ہیں اور مہاکوشل کی ہی دھرتی سے چندوالہ سے میں یہ جنتہ تک ریپورٹ پہنچا رہے ہیں سوال یہ ہے کل سے کارنڈنگ شروع ہونے والی ہے کیسی تیاریاں جبل پر میں دیکھی جا رہی ہیں بلکل درہ ایک طرف جہاں نرواشن آئیوگ کی پوری تیاریاں ہیں تو وہیں دوسری طرف انہیں نیتاؤں انہیں کار کرتاں اور ان پرکیاشیوں کی تیاریاں بھی ہیں جنہوں نے تن مندھن سے اس بوری چناؤں میں پچھلے ڈیڑھ مہینے سے اپنا کون پسینہ بہایا ہے نشیط طور پر آج کی رات بہت بھاری ہے بہت انتظار والی ہے کیونکہ کل جب بارہ بجے تک آدھے سے زیادہ تصویر صاف ہو جائے گی تو بہت سارے نیتاؤں کا راجنے تک بھوش چمک اٹھے گا اور بہت سارے نیتاؤں کی بھوش میں دھومل لگ جائے گی تو نشیط طور پر یہ بہت مہترپور یہ چناؤں رہا ہے مہترپور یہ ویدان صاحبہ چناؤں کا پینام آئے گا اور نشیط طور پر ہم کہیں کہ یہ بہت کٹھن رات ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ سمی کرنوں کی تو نشیط طور پر دیکھئے مہاقوصل وہ چھتر رہا ہے مدرپردیش میں جس نے مدرپردیش کی ستہ کی کرسی پر جانے کا راستہ تیہ کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں کانگریس کا کیونکہ دوہزار تین دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ میں بی جی پی کے لیے یہ سب سے مجبوط گڑھ بن کر نکلا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں چھتا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مدرپردیش میں اس بار اگر جب چناؤں کے دوران چرچہ ہوتی ہے تو مہاقوصل کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے 38 ویدان صوا سیٹو والا یہ مہاقوصل چھتر اس بار راجنیتی کا کیندر بندو رہا ہے وجہ بھی صاف ہے کہ چندوارا چلا جہاں پر آدر شاپ موجود ہیں وہ مکہ منتری پور مکہ منتری کملنات کا آتا ہے پردیش عدیقش رہے ہیں وہ کانگریس کے ابھی بھی انہوں نے پوری کمان اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی جن سمپرک سے لے کر پرچار پرسار سے لے کر پرتیاشیوں کے ٹکٹ وطرن تک کی پوری دارو مدار جو ہے کملنات کے کندھوں پر تھا اور کہیں نہ کہیں وہ انہوں نے اس وجہ سے بھی پوری صدت سے نبھایا کیونکہ یہ چناؤں کہیں تو کملنات کے بھوش کا بھی یہ چناؤں ہو سکتا ہے کیونکہ اس چناؤں کے بعد مدر پردیش میں کانگریس کا بھوش کہاں جائے گا دگویجا سنگھ کا بھوش کہاں جائے گا کملنات کا بھوش کہاں جائے گا یہ چناؤں تیہ کرنے والا ہے نشیط طور پر بی جی پی کی طرح بھی ہم بات کریں تو بی جی پی کے لحاظ سے بھی یہ چناؤں بے حد ہے اور بے حد میں مہتپور اس لیے رہا ہے کیونکہ اس بار سات سانسدوں کا بھوش داؤں پر لگا ہوا ہے یہ بہت سانسد ہیں جو پچھلے کئی چناؤںوں سے لوگ سبا چناؤں سے لوگ سبا سیٹ سے اپنی وجہ ہوتے آئے ہیں اور ہجاروں نہیں بلکہ لاکھوں متوں سے جیت حاصل کی تھی اور اسی لیے یہ چناؤں ان کے بھوش کا بھی ہے چار سانسد تو جبلپور کے آس پاس کے جلو سے ہی آتے ہیں جبلپور سانسد جو بیس سال سے لوگ سبا کے سانسد رہے ہیں وہ اس بار پرتیاشی ہیں جو آدیواسی نیتہ ہیں وہ میدان پر ہے ادھے راو پرتاب جو حسنگواز نردہ پرم سے سانسد ہے وہ میدان پر ہے پہلات پٹیل جو کیندری راج منتری ہیں ایک گدہور نیتہ ہیں مدر پردیش کے وہ میدان پر ڈٹے ہوئے ہیں نرسنگ پر بھدان سبا سیٹ سے تو نشت طور پر وہاں کوسل کا جب کل ای وی ایم مشین کھلیں گی تو بہت ساری نیتاؤں کا بھوش کی تصویر صاف ہوگی نشت طور پر تیاری پوری ہے نرواشن آیوک کی بھی دکرن جوالپور کی گشن سپنی ڈالے میں جس طریقے سے چنانوی میدان میں بڑے بڑے دکجون اس بار تار ٹھوکی اس کے بعد یہ مقابلہ اور زیادہ دلچسپ ہوتا ہوا نظر آیا تیاریاں پوری ہو گئی ہیں بس اب اس آخری رات کے بعد کل صبح سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی اور دھیرے دھیرے کر کے بارہ ایک بجے کے اسپاس استطیقی کچھ نہ کچھ کلیر ہوتی ہوئے نظر آئے کی لیکن آئیہ آپ کو اب سیدھا لیے چلتے ہیں پرگتی کے پاس پرگتی بھوپال کے بڑا تالاب سے اٹھ رہی یہ تھنڈی تھنڈی ہواوں کے بیچ میں نیتاؤں کی بیانبازی نیتاؤں کی بھاشنوں نے کہی نہ کہی گرمی پیدا کر دی تھی یہ رکا ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ کے بعد اب نتیجوں کا انتظار بلکل آدھش دیکھئے لیکن سیاسی گرمی بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں آدھش دیکھیں میں ویدھان سبھا کے اس سامنے کھڑی ہوئی اور یہ ویدھان سبھا کی بات کروں نا تو یہ ویدھائکوں کے لیے اور نیتاؤں کے لیے کسی مندر سے کم نہیں ہے اور کل جب پرنام سامنے آ جائیں گے تو یہ پکچر کلیر ہو جائے گی کہ آخر سرتاج کون ہوگا اور واقعی میں بار بار میں بول رہی ہوں آج راج نیتاؤں کو نیم نہیں آئے گی کیونکہ ہم جب ایکزام کر کے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ریزلٹ آنے والا ہے اور اگلے دن کیا ہوگا بھوپال میں ہوں بھوپال کی بات کرتی ہوں اگر مدھی بھارت کی بات کریں مدھی پردیش کا وہ ویبھاگ ایجان 36 ویدھان سبھا کی سیٹے ہیں ایک کس 2018 کی بات کرتے ہیں بی جی پی کے خیمے میں آئی تھی اور 15 سیٹے کانگریس کی قبضے میں آئی تھی تو یہ گڑھ کہا جاتا ہے بی جی پی کا لیکن 2018 میں چوکانے والے آکڑے دیکھنے کو ملے تھے کیونکہ کانگریس نے یہاں پر اچھا پردرشن کیا تھا اچھی کوشش کی تھی اور چوکانے والے آکڑے یہاں پر دیکھنے کو ملے تھے اگر ہم بھوپال کی بات کرتے ہیں ساتھ ویدھان سبھا کی سیٹے ہیں یہاں پر جس میں سے 2018 میں حیرانی تب ہوئی کیونکہ تین دشکوں سے یہ بی جی پی کا گڑھ رہا ہے لیکن 2018 میں چار سیٹے بی جی پی کے قبضے میں آئیں لیکن تین سیٹے اور اس میں سے دو سیٹے تو آدرش وہ تھی پہلے سیٹ مدھے اتر والی سیٹ تھی اور پشم دکشن والی سیٹ جو کانگریس نے اپنے نام کر لی اب اس میں سے دو دگت چہرے ہیں دیکھیں 2018 میں ہم نے دیکھا مدھے پردیش کا بھوپال جلا وہ جلا تھا جہاں سے پہلی بار دو مسلم ودھائکوں کو اتارا گیا اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ مسلم ووٹرز نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور جنتہ نے سمرتن کیا جس کا نتیجہ دیکھنے کو بھی ملا پنیناموں میں آریف اکیل کی میں بات کرتی ہوں اتر سے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس بار حالانکہ وہ نہیں لڑ رہے ہیں ان کے بیٹے آتف اکیل میدان میں ہیں ادھر پشم دکشن کی میں اگر بات کرتی ہوں تو آریف مقصود ہے معاف کیجے اور ان کی میں اگر بات کرتی ہوں تو وہ بھی کافی اچھا پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ایسے میں یہ دو سیٹوں پر دیکھنے والی بات رہے گی کہ اس بار کیا نتیجے نکل کر سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ گووین پورا کی بات کروں کرشنا گوڑ ہے جو کی کافی مضبوط بتائی جاتی ہے ناریلا سیٹ کی بات کرتے ہیں تو وشواس سارنگ ہے وہ بھی مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہجور کی یہ بھی بی جے پی کا گڑ بتائی جاتا ہے رامیشور شرما اس سیٹ سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ان سیٹوں کی بھی تو بی جے پی کہیں نہ کہیں سٹرانگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے پروجیکشنز بھی ہم نے دیکھے ہیں لیکن اب پکچر تو کل ہی ساف ہوگی کانگریس کی طرف سے بھی کئی روڈ شو کیے گئے ہیں حالانکہ ادھر بھوپال والے علاقے میں روڈ شو نہیں ہوئے ہیں لیکن تمام سبھائے کی گئی ہیں تمام ریلیا نکالی گئی ہیں اسی کوشش میں کیونکہ جو تین سیٹوں کا آکڑا تھا وہ اس سے آگے بڑھے یہ کوشش کانگریس کی طرف سے آدھرش کی گئی ہے اس بار شناب کو لے کا تیاریت پوری کر لے گئی ہیں مندر پہ درے شناب آئیوگ نے اس کے ساتھ ساتھ کل موٹو کی گنتی ہوگی سبھائے آٹھ پجے سے متویٹیاں کھولیں گی اور دھیرے دھیرے کر کے جو روڈان ہے مدر پردیش و شتیزگر کے دونوں راجوں کے وہ روڈان آنا شروع ہو جائیں گے دارک متپتروں کی گنتی چھہ سو بانویٹ ٹیولوں پر ہوں گی دارک متپتروں کی گنتی کی بات جو ریزلٹ ہے وہ جاری ہوگا کہ کس بیدان سبھا سے کس پرتیائے کون سر پرتیش جیترہ ہے جھاگوا میں سب سے زیادہ چھبیس راؤن کی گنتی ہوگی اور سب سے کم بارے راؤن کی گنتی سیوڑا میں ہوگی سیوڑا میں صبح آٹھ پجے سے متوکی کرنا شروع ہوگی جس کو لے کر نیوز شٹیٹن تیاریاں بھی پوری کر لی گئی ہیں آدھر شماری ساتھ ہمارے سو کی چندوڑا سے لگاتار بنے ہوئے ہیں آدھر شوبر ٹویو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں میرے سہیو کی محیط راج دوبے رائپور سے چڑھ گئے ہیں آہ محیط ذرا بتائیے رازدھانی رائپور میں فیلال کیا ستی ہے دیکھیں آہ مدگڑنا کو لے کر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سب کی نظریں اس بات کو لے کر ہے کہ چھتیز گڑ کا جو ہے کل کنگ کون ہوگا چھتیز گڑ کا سرطاج کون ہوگا کیونکہ اب تک سب نے پسینہ بہا لیا اندازار اسی بات کو لے کر تھا کہ کون باجی مارے گا مقابلہ سیدھے طور پر بھاتی انتہ پارٹی اور کانگریس کے بیچ ہے اور ہم یہ کہیں کہ مقابلہ سیدھے طور پر بھوپیش بھگیل ورسز پردھان منتی نریندر مودی کا ہے کیونکہ جس طریقے سے پانچ سالوں تک بھوپیش بھگیل نے سرکار چلائی ہے جس طریقے سے انہوں نے کسانوں کا کرجہ مارک کیا جس طریقے سے انہوں نے دھان خریدی کی ہے اور کسان نیا یوزنہ راجیو گاندھی نیا یوزنہ کے تحت مہوں کو رہا دی ہے تو ان مددوں کے سہارے محلاؤں کو ششکتی کرن کا مددہ یوہوں کو روزگار دینے کا مددہ ان تمام مددوں کے ساتھ اور ساتھی ساتھ جو انہوں نے اس بار وعدہ کیا کہ محلاؤں کے خاتوں میں پندر ہزار روپے پتی ورش ڈالے جائیں گے 32 روپے پتی گنٹل دھان خریدے جائیں گے کسانوں کا کرجہ ایک بار پھر سماؤں کیا جائے گا تو کل جادوی روپی ای بی ام کا پیٹارہ جب کھلے گا تو یہ تیہ ہو جائے گا کہ 36 گڑ کے سنگھاسن پر کون بیٹے گا لیکن اس کو لے کے تیاریہ جو ہیں کانگریس پارٹی نے پوری مکمل کر دی ہے بھاتی رنطہ پارٹی نے بھی پوری مکمل کر دی آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑی بیٹھا کانگریس پارٹی کی اور سے ہوئی ہے جس میں تمام بڑے نیتہ موجود رہے ہیں اور اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ کس طروپ میں جو جیتے ہوئے خاص طور پر جتنے بھی پرتاشی ہیں اگر چناؤں جیتتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سرٹیفیکٹ لینے کے بعد صدی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ رائیپور پہنچیں گے اور رائیپور میں ایک بڑی بیٹھا کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بڑے نیتہ ہیں پارٹی علاق کمان نے بڑے نیتاؤں کو بھی رائیپور بھیجا ہے جیماکن بھی رائیپور کا پہنچنا ہے کماری سلجہ پہلے سے یہاں پہ ڈیرہ ڈالی ہوئی ہے کماری سلجہ کے ساتھ جو ان کے سا پرباری ہیں وہ بھی پہلے سے رائیپور میں موجود ہیں پارٹی علاق کمان کی نظر رائیپور کے بھیتر ہے لیکن آپ کو ابھی بتاتے چلیں کہ بھوپیش بھگیل جس طریقے سے لگاتا دو دنوں تک دلی کے بھیتر موجود تھے انہوں نے پوری ریپورٹ پارٹی علاق کمان کو دے دی ہے پرنکہ گاندھی سے ان کے ملاقات ہوئی ملکہ جن کھرگے جو موجودہ وقت میں پارٹی کے ادھکش ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے پوری ریپورٹ دے دی ہے کانگرنس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آکڑا پیسٹ سے پار جائے گا لیکن یہ سب کچ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی سیاسی دلوں کے لیے ایک قیامت کی رات ہے مہیت پچھتر پار کے نارے کے ساتھ چنانوی میدان میں دال ٹھوک رہی کانگرنس پارٹی چھتیس گڑ میں اس کے بعد جب ایکزیٹ پول آئے تو ایکزیٹ پول کے نتیجوں نے چھتیس گڑ میں چوکا دیا جو پچھتر پار کی بات ہو رہی تھی وہ دونوں پارٹیوں کی بیچ میں بی جے پی اور کانگرس کے بیچ میں ٹپ فائٹ کے روپ میں تبدیل ہو گیا لیکن ایکزیٹ پول کے حساب سے اگر دیکھیں تو مہیت مجھے یاد آتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کی جو ایکزیٹ پول تھے اس میں غلط ثابت ہوئے کر دیا تھا چنانو کے نتیجوں نے کیا اب اسے لے کر ایکزیٹ پول کے بعد نتاؤں کے کچھ ٹینشن بڑھی جو پچھتر پار کا نارہ تھا وہ پیسٹ پار آگے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے بڑا سوال آپ نے یہ لازمی کیا ہے کیونکہ ایکزیٹ پول کو لے کر یہ سوال بھوپیش بھگیل سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ ایکزیٹ پول میں تمام جو ایکزیٹ پول آئے ہیں اس کا اگر ایورنس نکال لیا جائے تو سنتاون سیٹے سنتاون سیٹوں سے آپ زیادہ نہیں جیت رہے تو بھوپیش بھگیل کا سیدھا جب آب یہ تھا کہ سنتاون کا پولٹا کر لیجے پچھاستر سیٹے ہم جیت رہے تو دیکھئے پچھاستر سیٹوں کا آکڑا کانگریس پارٹی لے کے چل رہی ہے لیکن کیا وہ پیتالیس سے زیادہ سیٹے لے کر آتی ہے پچپن سے پیسڑ کے بیچ میں جاتی ہے کہاں جاتی ہے اس کو لے کے ایک رنڈیتی جو ہے کانگریس پارٹی نے بنا لی ہے لگتار بھوپیش بھگیل اپنے پرتیاشیوں اس کے سمپرک میں ہے لگتار ان سے باتشید بھی کر رہے ہیں لگتار اس کے بھیتر بیٹھ کر بھلے ہی وہ پاتھن سے بیدھان سبا چناؤں لڑ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری نظر ان کے سوبے کے بھیتر ہے دیکھئے ہم نے اس پورے چھتیج وڑ کے چناؤں کو کبر کیا ہے اور اس چناؤں کو کبر کرنے کے بعد ہمیں جو دکھائی دیا اس کے مطابق آج بھی ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ کانگرنس پارٹی ایج پر ہے کانگرنس پارٹی یہاں پر سرکار بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سب سے بڑا ایشیو آپ کو بتا دیں کہ سب سے بڑا مدہ دھان خریدی کا تھا کسانوں کی گرج معافی کا تھا مہیلاوں کو پندر ہزار روپے پرتی پرشن کے خاتوں میں دھان خریدی کے مدہ پر دونوں پائٹی آمنے سامنے آگئے دونوں ہی پائٹیوں کی طرف سے جو اعلان کیے گئے اس کے بعد کسانوں میں کہیں نہ کہیں یہ سنشک استدھی پیدا ہو گئی کہ بھائی انہوں نے ہمارے لئے بھی اعلان کر دیا آپ نے بھی اعلان کر دیا ہے لیکن بھوپیش سرکار نے دیکھر بھی دکھایا ہے یہ ضرور لوگوں کے من میں ایمپیکٹ ہوا ہے لیکن درگیش کے پاس آئی اب آپ کو لیے چلتے ہیں درگیش جتنی تیاریوں میں چناؤ آیوک جھٹا رہتا ہے کچھ ویسی تیاریاں راجنیتک دل بھی کھرتے ہیں جبلپور میں پولٹیکل پارٹیز بی جے پیو یا کانگریس ان کی کیا تیاریاں نظر آ رہی ہیں کل مت گڑھنا کو لے کر آپ بلکل دیکھیں آدھ دفیر کے ہم نے کچھ تصویریں بھیجی تھی جس پر بی جی پی کے کچھ کار کرتا جو ہیں مٹھائیاں پیک کراتی ہوئے نظر آئے تھے اور انہوں نے مٹھائیوں کے آرڈر دے دیئے ہیں کانفیڈنس اتنا تھا کہ انہیں پورا بشواس ہے کہ جس طرح کیسے ایکزیٹ پول بی جی پی کے پکش میں گئے ہیں اس طرح کیسے مدھائی دیش کا جب کل پینام نکلے گا بی جی پی کے پکش میں جائے گا تو تیاریاں تو کچھ اس طرح کی ہیں وہیں کانگریس کی بات کر لیں کانگریس کے تمام پرتیاشی جو ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے تھے کہ ایکزیٹ پول کے پہلے اور ایکزیٹ پول آنے کے بعد لگتار سکری ہو گئے تھی کیونکہ جس طرح ہے کہ ایکزیٹ پول نکل کر سامنے آیا تھے کانگریس کے لیے وہ پرتیاشی تھے اور یہی وجہ تھی کہ کمالناکس سامنے آکے کہنا پڑا ایک اپنا ویڈیو جاری کرنا پڑا جس منہوں نے اپیل کی تمام کار کرتا ہوں پدردکاریوں سے کہ وہ نشنت رہے ہیں مدھے پردیش میں کانگریس کی سرکار بن رہی ہے یہ جو ایکزیٹ پول بتا جا رہا ہے یہ کیول بھرم پھیلانے کے لیے ہیں ادھیکاریوں کرمچاری کے اوپر تو اگر اس طرح کے بیان آپ دے رہے ہیں یعنی کہ نشت طور پر آپ کی نین جو ہے اڑی تھی ایکزیٹ پول کے آنے کے بعد اور نشت طور پر پھر اس کے بعد متگڑنا کو لے کر تیاریاں ہیں وہی ہم شیورا سنگھ چوہن کی بات کریں تو دیکھیں ان کا بھی بیان آیا ایکزیٹ پول کے بعد اور پوری طریقے سے نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اپکشت کر ہی رہے تھے کہ اس طرح کا ایکزیٹ پول ہی آئے گا اور اس طرح کی پینام بھی نکل کر سامنے آئیں گے تو دیکھیں نشت طور پر دونوں ہی راجلی دلوں کی تیاریاں پوری ہیں اب کل جس طریقے سے پینام نکل کر سامنے آئیں گے ویسے ویسے کسی بھی پارٹی کے کاریالے میں بھیڑ جھٹے گی یا پھر کم ہوگی دیکھیں ہم ہر بار دیکھتے ہیں جب پینام صبح سے آٹھ بجے سے کھلنا شروع ہوں گے اس آڑے آٹھ بجے سے ای وی ایم کی کانٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے پاس پھر دیرے دیرے چڑھن تو چڑھن پھر سٹیپ تو سٹیپ جو ہے اس پورے معاملے پر پردہ جو تصویر ہیں جو ہے ساف ہوتی جائیں گی پردہ کھلتے جائیں گے اس کے بعد تمام سمی کرن ہم سمجھ رہے ہیں آپ نے جملپور کا بتایا رازدھانی بھوپال کی حلچل پرکتی نے پہنچائی اور اس کے علاوہ کیا استیتی ہے رائیپور میں وہ محید پہنچا رہے ہیں لیکن اب میرے صحیح ہوگی میں چاہوں گا محیش جی جب آئیے فریم میں محیش جی کو ساتھ لے کر آتے ہیں چھندوارہ میں فیلال کیا استیتی ہے کیونکہ اسے کانگریس پارٹی کے یہ پاور سینٹر کہا جاتا ہے کمالنات کا گڑھ کہا جاتا ہے آپ نے گلی نکڑ سوائے سب چھان ماری کیا نظر آیا آپ کو اس چھندوارہ کی دھرتی سے اس بار اس بار چھندوارہ میں بہت کچھ الگ سمجھ میں آیا لگاتار جو ہے چھندوارہ میں بھاجپا نے اپنے سنگھرس کو بہت محنت سے اس سنگھرس کو کیا ہے اور چونکہ ایک ایسا چہرہ ان کے سامنے کھڑا تھا جو مدی پیدیس کے مکہ منتری کے روپ میں کمالنات ہے اور جس کا ترتالیس سال کا اپنے اتھیاس ہے اس اتھیاس کو چیلنج دینے کے لیے ویویک ساؤ بنٹی نے جو اس بار محنت کری ہے نشت روپ سے اور پورے کیندری منتریوں نے کیندر سرکار نے جس طرح سے لگتار ان کو جو سہیوک دیا ہے اس کے قارن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مجبوط یہاں ثابت کیا ہے ایک سوال جو اکثر میں ابھی جب ہم پہنچے لوگوں کے بیچ میں ہمیں یہ سننے کو ملا کہ کمالنات باہری ہیں کمالنات کے اوپر باہری کا ٹیک کیوں لگ رہا ہے کیونکہ وہ تو بھائی چار دشک سے یہاں جیت رہے ہیں وہ لگتار لوگوں کے بیچ میں اس کے باوجود ہی باہری کیوں کہا جا رہا ہے ان کو صرف باہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سال بھر میں قریب چھے سات بار آتے تھے اور جب چھے سات بار جب وہ یہاں آتے تھے تو لوگوں سے نہیں مل پاتے تھے اور چونکی وہ آتے تھے اور چلے جاتے تھے اس بجے سے لوگوں نے ان کو باہری کی سنگیہ دی پرانتو پھر بھی لگتار وہ سمپرک میں جرور رہتے تھے پرانتو یہاں نہیں آتے تھے پھر بھی سمپرک میں رہنے کا ان کا ایک ادیس ماتر تھا پرانتو اس بات جو ہے لگتار جو ہے انہوں نے چھنوالا کی جنتہ کو یہ بتائے کہ میں لوکل کا ہوں میں لوکل میں آپ سے سمپرک میں ہوں ایک اور فیکٹر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا اس کے بعد پھر ہم پرگتی کے پاس چلیں گے مکہ منتری کا چہرہ بھی ہیں کیا یہ دو چیزیں بہت امپیکٹ ووٹرز کے من میں کرتی نظر آئی تھی یہ بلکل صحیح ہے کہ ایک جو ووٹر جو تھا اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ کملنات کا آخری چناؤ ہے اور اس کے بعد کملنات سائے چناؤ نہیں لڑیں گے اور جہاں تک مکہ منتری کی بات تھی تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مکہ منتری کے پت پر ان کو ایک بار انتیم روپ سے آسین کرا دیا جائے چونکہ چھنوالا کب وکاس وہ کریں گے یہ لوگوں کی بھاؤنا تھی اور جس طرح سے لوگوں نے وکاس کی بات رکھی تھی اور کملنات نے خود نہیں وکاس کی بات جب رکھی تھی تو لوگوں نے سمبوت ہے ان کو فید پیسوس کیا ہوگا اور اس بجے سے ان کو کچھ سمرتن ملا ہوگا لیکن نیتاؤں کے لیے یہ گھڑی بلکل بھی آسان نہیں ہے محش کے پاس واپس چلیں گے آئیے اب آپ کو ایک بار پرگتی کے پاس لیے چلتے ہیں کیونکہ کسی بھی نیتاؤں کے لیے یہ بلکل بھی آسان نہیں ہے آج اب کچھ گھنٹے بچے ہوئے ہیں جیسے جیسے یہ وقت بیت رہا ہے اگلے دن کی کاؤنٹنگ کا انتظار پورا ہے صبح آٹھ پجے سے جیسے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی مطپیٹی کھولیں گی بیلٹ پیپر سے پہلے جو افوٹ پڑے اس کو لے کر کاؤنٹنگ ہوگی اور دھیرے دھیرے جو رجحان سامنے آئیں گے وہ نیتاؤں کی دھڑکنیں بڑھائیں گے کہیں پر لڑڈو بٹیں گے کہیں پر مٹھائیاں بنیں گی تو کہیں پر خاموشی نظر آئے گی آئیے اب آپ کو پرگتی کی پاس لیے چلتے ہیں پرگتی کمالنات کا کیا ہیلیکاپٹر رازدھانی بھوپال میں تیار یہ سوال اس لیے کیونکہ پچھلی بار ان کی ہیلیکاپٹر کی بہت چرچہ ہوئی تھی وہ کہتے تھے کہ اگر کہیں گڑ بڑی ملی تو میرا ہیلیکاپٹر تینات ہے کیا اس بار بھی ان کا ہیلیکاپٹر تیار ہے اوڑان بھرنے کے لیے بلکل آدرج دیکھیں اٹکلے تو تیز ہیں ایسی خبرے سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بھی خبرے مل رہی ہیں کہ کمالنات نے یہ نردیش دے دیا ہے کہ جو بھی جتاؤ پرتنیدھی ہو سکتا ہے پرتیاشی ہو سکتا ہے ان سب کو بلائے گیا ہے کانگرس کاریالے کل ساڑے گیارہ بجے تک جب رجحان کی ستی دھیرے دھیرے ساف ہونے لگے گی ڈیڑھ بجے تک حالانکہ تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے پکچر میں ایسے میں سب ہی پرتنیدھی کو بلائے گیا ہے جتاؤ پرتیاشی جو ہو سکتے ہیں جو لگ رہے ہیں پروجیکشنز کے بعد جہاں کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں حالانکہ کانفیڈنٹ ہر ایک سیٹ پر اس بار دونوں دل دگج نظر آ رہے ہیں لیکن یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ کل راجدھانی بھوپال میں جوترادرتیا سندھیا رہیں گے اس کے علاوہ پارٹی کے سنیوجک نریندر سنگھ تومر رہیں گے جو شروع سے ہی پارٹی کی کمان سمالے ہوئے ہیں سیہ پربھاری اور کیندری منتری اشمنی ویشنو رہیں گے مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان رہیں گے اور سب کی نظر مت گڑنا پر رہے گی کیا کچھ ریزلٹ نکل کر آ رہے ہیں ہم نے یہ خبر بھی درشکوں کو بتائی تھی آج دتیا دورے پر جی پی نڈا رہے اور اس دوران یہ بھی کیاست لگائے جا رہے ہیں خبر آئی ہے کہ دگجوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں رنیتی تیار کی گئی ہے ایسی کیاست بھی لگائی جا رہی ہے یہ سبھی راجنیتہ کل موجود رہیں گے جوترہ دیتے سندھیا بھی موجود رہیں گے کئی فیکٹرز نکل کر سامنے آئے آدھر سمجھنے بھی کوشش کرے گا ایسے میں وہ بی جی پی کی فوج جو چناوی میدان میں اُدھ رہی وہ یہاں مورچہ سمحالتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور کیندری منتری اشوانی بہشنم سے لے کر جوترہ دیتے سندھیا یہ سبھی اپنے اپنے علاقوں میں موجود رہیں گے اور پوری طریقے سے اس پر نظر بنایا رکھیں گے کہ کاؤنٹنگ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ایک بار آپ کو رائی پول لیے چلتے ہیں دوبارہ سے محید کے باس محید ذرا مجھے ایک بات سمجھائیے سی ایم بھوپیش بگھیل کے نام پر جب اس بار کانگریس پارٹی چناوی میدان موتری نعرہ دیا گیا بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے آخر آتے آتے یہ نعرہ بھدلا اور کانگریس ہے تو بھروسہ پہ آ گیا ووٹنگ ہوئی ووٹنگ کے بعد ٹی اے سندیو کا بیان سامنے آ گیا انکوش ہمارے سیوگی سے ہی بات کرتے ہو انہوں نے کہہ ڈالا کہ اگر مکھے منتری بننے کا موقع ملے گا تو کیوں نہیں بنوں گا میرے کارکارتا ہوں اور میرے لوگوں کی اکچھائی کہ میں مکھے منتری بنوں یہاں سے ایک طرف بھارتی جنتا پائٹی کا کوئی سی ایم فیس نہیں ہے دوسری طرف اس طریقے کا اعلان کیا سیاسی دھڑکہ نے بڑھ رہی ہے تکی اس وقت میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دوں کہ جس طریقے سے چھترگر بیدھان سوہ چناؤک کے مدنہ ازر کانگریس پارٹی نے رنڈتی طور پر کام کیا ہے جس طریقے سے لگتار وہ یہ دعوے کر رہی ہے کہ سرکار ہم ہی بنائیں گے لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم اپنے درشکوں کو دے دیں کہ پرویکشکوں کی نیوکتی کر دی گئی ہے پرویکشکوں کی نیوکتی میں تین بڑے نام سامیل ہوئے ہیں جس میں سکریننگ کمیٹی کے جو چیئرمن پہلے چھترگر ہوا کرتے تھے ایجائی ماکن کو پرویکشک بنایا گیا ہے پریتم سنگھ کو جو ہے پرویکشک بنایا گیا ہے رمیس چینی تھلہ جو کیرل کے بڑے نیتا ہیں جو پروف سانسات رہ چکے ہیں پروف کندری منتری رہ چکے ہیں ان کو پرویکشک بنا دیا گیا ہے یعنی ان تینوں پرویکشک جو ہے وہ ایک دو پرویکشک پہلے ہی جو ہے راکپور پہنچ چکے ہیں تیسرے پرویکشک کا یعنی رمیس چینی تھلہ کا یہاں پہ انتظار کیا جا رہا ہے تین پرویکشک کل جیسے ہی جو ہے کانگریس پارٹی کے بیدھائک جیتیں گے ان سے ملاقات کریں گے اور سی ایل پی یعنی بیدھائک دل کے نیتا کو بھی پیک کرنے کا کام کریں گے اس کے معنی آپ سے سمجھیں گے لیکن کیونکہ پرویکشکوں کے انتظار موقع پر نیوکتی کیا درشارہ آئے کیا یہاں سے اب 36 گڑھ میں کانگریس پارٹی اب آگے کی دشاں میں سوچ رہی ہے کہ سرکار بنانے کے بعد کیا استطیق ہوگی ایک بر سر اب مہت جلدی سے بتائیے ایک اور بڑی دیکھیں ایک اور بڑی خبر دو دو اس سے بھی 36 گڑھ کے پریپیکش میں نہیں بلکہ مرد پردیش کی بھی پریپیکش میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دیو کہ مرد پردیش میں چار پرویکشکوں کی نیوکتی کی گئی ہے جو جیتے ہوئے بیدھائکوں سے ملاقات کریں گے اور بیدھائک دل کے نیتا کو تائے کریں گے ادھیر رنجن چودری جو لوگ سبا میں کانگریس کے نیتا ہیں ان کو جو ہے بھوپال بھیجا گیا ہے پرثیر راچ چوان جو پور مکمانتری مہراشتہ کے رہے ہیں ان کو بھیجا گیا ہے راجی شکلہ جو راج سبا سانسدہ کانگریس پارٹی کے ان کو بھیجا گیا ہے اس کے ساتھی ساتھ جو ہے ہندور جو ہے چندرکانت ہندور جو کانگریس پارٹی کے بڑی نیتا ہے یعنی چار پرویکشوکوں کی نیوکتی مدپردیش کو لے کر کر دی گئی ہے اور تیر پرویکشوک کی نیوکتی چھتیسگڑ کو لے کر کر دی گئی ہے یہ تیہ کریں گے چیک ہے اسی بڑی خبر کے ساتھ اسی بڑی خبر کے ساتھ مدپردیش چھتیسگڑ کانگریس نے کاؤنٹنگ سے ٹھیک لگ بگاٹ سے دس گھنٹے پہلے پرویکشوکوں کا اعلان کر دیا ہے بڑے نیتاؤں کو پرویکشوک بنائے گیا کیا اس کے معنی ہے اس پر محیط سے جانکاری لیتے رہیں گے فیلال ایک چھوٹے سا برک لیا رکھ رہے ہیں فارن حزیرو تیم